شدر پر جلے کے لفکن نگر تھانا چھتر کے مڈیری گاؤں سے ایک چوکانے والا معاملہ یہاں کا ایک یوک بھورا ساہو اپنے پریوار کے ساتھ راستان کی بھیواری میں مزدوری کے لے گیا تھا اس کے بعد سے اس کو کوئی پتہ ہی نہیں چلا پریجر نے بتایا کہ بھورا کے رشتہ دار مہندر ساہو نے اسے بھیواری میں اچھے پیسے کی مزدوری اور انہی کام دلانے کا آشوہ سن دے کر بلایا بھورا نے بعد میں فون پر اپنے پریوار کو سوچت کیا کہ اس کی پتنی اور مہندر مل کر اس کی حتیہ کر سکتے ہیں پریوار والا نے لکش نگر تھانا پولیس سے شکایت کی اس کے آدھار پر پولیس نے مہندر کو گرفتار کیا پوچھتاز کے دوران مہندر نے بتایا کہ اس نے بھورا کو مار کر چلا دیا ہے پیڑت پریوار کو نیائی کی امید ہے اور میں ماملے کی نشبک چانچ کی مانگ کر رہے ہیں ساتھ یہاں سے لبا گیا کام کے لیے کون لبا گیا وہ مہندر تھا وہ لبا گیا بھگو رہا تھا تو اسے لبا گیا اور وہاں سے لبا گیا جا کے راجستان وہ کہہ رہا تھا میں یہاں پانچا رو پر دھیاری دے راؤں گا کون گیا تھا آپ کے بھائی کے ساتھ اس کی گھر والی گئی تھی سنانا گئی تھی اس کی پتنی بھائی نے کہا کہ مجھے مار سکتے پھر آپ نے کیا یہاں کوئی شکایت کی پولیس کو مہت یہاں سکیت کیا وہاں دلی گئی تو وہاں دلی میں نے کوئی سنائی کیا پہنائی تو لوکوسنگر میں آئے یہاں رکوٹ ڈالی اس نے پھر پکڑا گے کس نے پکڑا پھر پکڑا لوکوسنگر کی پکڑا تو یہاں پکڑا تو اس نے پکڑ کے لے آئے یہاں بیان دیا ہم کو مار کے ہم نے جلا دیا دھابا کے پاس جلایا ہے یہ بھرا ساہو کے پریجن جہاں آئے تھے پھانے میں نے ایسوس ہے کہ ہم ساہو جو پھر پھر پھاری میں کام کر رہا تھا پھر چلتا تھا اس کے بات نہیں چلتا تھا اور مہندر ساہو جو آئمنہرے کے رہے دے والا اس کے سمجھ میں یہ سنگ کابی volunteering ہے کہ ساہر اس کے لئے کچھ کر دیا اس کے سمجھ میں ہمیں حسنا پھراپٹی چن کی وہ ماملہ پھر پھرات گا اور پھر پھر پھاری رائزستان گا اس کے سمجھ میں میں نے خوبال ایسے ساتھ کے معلوم سے سممندر کھانا روح زیرے پر سلسل دیتی